آج خوشی سے گاؤں گا جیت مسیحہ کے خوشی سے گاؤں گا جیت مسیحہ کے اور بیان کروں پہنچا سکوں آیت جن کے پاس کلام مقدس سے نرسہ دیکھئے گا کلام مقدس میں عہدِ عطیق میں ایوب اس کا اٹھتیسوں باب اور اس کی ہم ساتھیں آیت سے کلام مقدس کی تلاوت کریں بائبل مقدس میں ایوب اٹھتیسوں باب اور اس کی ساتھیں آیت میں لکھا ہے جب سب کے ستارے مل کر گاتے تھے اور خدا کے سب بیٹے خوشی سے للگارتے تھے ایک پپے میں آپ کے سامنے پڑھوں گا جب سب کے ستارے مل کر گاتے تھے اور خدا کے سب بیٹے خوشی سے للگارتے تھے خدا کے زندہ کلام کی پڑھیں اور زندہ جانب پر ہم سبوں کے لئے بائی سے پرکت ہو آئیں عطیان کو کبھن کریں اور ہم دعا کریں گے آسمان اور زمین کے خالق و مالک آئی قدوس زندہ آسمانی خدا جلال اور جلال کے بعد شمدر شکر گزار تیری تعریف اور تعظیم کرتا ہوں کیونکہ تو قدوس خدا تو اپنی مزوری کو اپنے جلال کو ہم پر بڑھائے اور جاری کیے رہتا اس بات کیلئی تیرے شکر گزار تیرے ممنوع ہوں اس بات کیلئی کہ تُو خلا مند آتا ہے اور اپنے لوگوں سے مخاطب ہوتا ہے اے جلال کے بعد جیسو میں تیرے شکر گزار ہوں آج ان تمام بیٹری زندگیوں کو جو اس وقت تیرے قرآن کو سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں خلا مند تیرا مسہ اور تیری بزوری ان تمام عبدان پر چھا لیتا ہوں اور یسو نام میں خلا مند مجھے چھوڑے بیان کرنے کا فضل بخش آسمانی تھی اور کانفرنس بخش یہ سنام میں آمین آج میرے مضمون ہیں خدا میں قائم رہنے سے خوشی قائم رہتی میرے مضمون ہیں خدا میں قائم رہنے سے خوشی قائم رہتی میرے عزیزوں اگر ہم اس بات پر غور کریں تو خدا میں قائم رہنے سے خوشی قائم رہتی اکثر آپ نے اس بات پر غور کیا ہوگا اور آپ نے اس بات کا تجزیہ کیا ہوگا اور اپنے اطراف اپنی نظروں کو ذرا دورایا یا گھمایا ہو اور آپ نے اس بات کو چھانا کہ انسان اپنے طور پر انسان از خود خوشی کو حاصل کرنے کے لیے بے شمار اقدامات کو لائے عمل اور اختیار کرتا ہے اور خوشی کو حاصل کرنے کے لیے شادمان ہونے کے لیے ایسے بہت سے ذرائع ایسے بہت سے راستے ایسے بہت سے کام ایسے بہت سے کابشیں ایجاد کرتا ہے تاکہ وہ ان میں بہل جائے ان میں خوش رہے اور خوشی کو حاصل کرسکے قائم خوشی کو کرسکے لیکن یہ واضح رہے کہ خوشی قائم نہیں ہوتی اگر چند لمحات کی اور چند دیر کی خوشی ہوگی لیکن وہ خوشی ہمیشہ تک قائم نہیں رہتی وہ خوشی ہمیشہ مضبوط اور پختہ بنیادوں پر مصمم بنیادوں پر وہ خوشی رہتی نہیں ہے بائی میں مقدسی بیان کرتی ہے آئیں دیکھیں کلام مقدس میں ایوب اس کا 38 باپ اور اس کی ساتھویں آئے جب سب کے ستارے مل کر گاتے تھے اور خدا کے بیٹے خوشی سے لذکارتے تھے خدا جو خوشی کا سرچشمہ اور اس میں پیدا ہونے وعدوں میں خوشی ہے جو خدا میں پیدا ہو جاتے در حقیقت ان میں خوشی ہوتی ہے خدا جو کامل طور پر خوشی کا سرچشمہ جب انسان اس میں پیدا ہوتا ہے آئیں دیکھیں کلام مقدس میں اور خدا کے بیٹے خوشی سے لذکارتے تھے خدا کے سب بیٹے کوئی ایک بیٹا نہیں بلکہ سب بیٹے جو اس میں شامل ہو جاتے ہیں جو اس میں شریک ہو جاتے ہیں کوئی اگر پھر وہ جسمانی محض نہیں رہتے ان کی زندگیاں انسانی طور پر جسمانی اعتبار سے اگرچہ وہ خوشی کو حاصل کریں بھی تو وہ چند دیر کی ہوں لیکن یہ واضح رہے کہ جو خدا کے بیٹے بن جاتے ہیں جو خدا کے بیٹے ہوتے ہیں درحقیقت میری عزیزو یہ جان لیں کہ ان کی زندگیوں میں خوشی قائم رہتی ہے اور ان کی زندگیوں میں کسی ایک دن نہیں کسی دو دن نہیں کسی تین دن نہیں کسی چھار دن نہیں بلکہ وہ خوشی جب وہ اس میں شریک ہو جاتے ہیں جب وہ اس میں شامل ہو جاتے ہیں اور جب وہ اس کے بیٹے بن جاتے ہیں تو درحقیقت خدا جو خوشی کا سرچشمہ ہے اپنے بچوں کو اپنے بیٹوں کو کامل خوشی بخش دیتا ہے اور کامل خوشی کا منباب خدا ہے اور جب خدا جو خوشی بچتا ہے اس کے ہم بیٹے بن جاتے ہیں تو پھر چونکہ جس طرح باپ ہے ویسے ہی بیٹے ہوتے ہیں اور وہی تمام خصوصیت جو باپ میں ہوتی ہیں ویسے ہی بیٹے میں بھی ہوتی ہیں وہی کام وہی سوچ جو باپ میں ہے ویسے ہی بیٹے میں ہوگی تو میرے اسی سو ایوب ہمیں اس بات کو ایا کرنا چاہتا ہے کہ خدا جو خوشی کا سب چشمہ ہے جب ہم اس میں پیدا ہوتے ہیں تو پھر ہماری زندگی ایک نئی زندگی ہو جاتی ہے اور جب ہم مسیح کو قبول کر لیتے ہیں تو پھر خدا کے بیٹے بیٹیاں بن جاتے ہیں اور جب بیٹے بیٹیاں بن جاتے ہیں جسمانی اعتبار سے اور روحانی اعتبار سے خدا ہماری زندگیوں میں کاندھ خوشی بکشتا ہے اور ہماری خوشی کو قائم رکھتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اس کے بیٹے بن جاتے ہیں لیکن اگر جسمانی دور پر نکتہ نظر سے دیکھیں انسان خوشی کو پانے کے لیے انسان خوشی کی چہت کا مطمئنی تو ہوتا وہ خواہش کا اظہار تو کرتا ہے کہ میں خوشی کو حاصل کروں لیکن یہ واضح ہے اور یہ یاد رہے کہ خوشی جو خدا کے بیٹوں کو حاصل ہوتی ہے وہ جسمانی اعتبار سے جسمانی انسان اور جسمانی شخصیت کو وہ خوشی آسے نہیں ہوگی اور وہ خوشی جو جسمانی شخصیت کو حاصل ہوگی جسمانی اعتبار سے اس میں دکھ بھی ہو سکتا ہے اس میں نقصانات بھی ہو سکتے ہیں کیونکہ وہ خوشی خدا کی درم سے نہیں ہوتی وہ انسان کی از خود اجان کرتا اور انسان کی از خود تیار کرتا پری پلینڈ خوشی ہوتی ہے پہلے سے ہی وہ خوشی کو تیار کرتا ہے کہ میں نہیں اس بات سے خوش ہونا لیکن یہ واضح ہے کہ خدا کی جب ہم بیٹے بن جاتے ہیں جب خدا کے بیٹے بن جاتے ہیں تو پھر خدا خوشی بکشتا ہے اب آئید مقدس بیان کرتی کہ خدا کے سب بیٹے خوشی سے لذکارتے ہیں ان کی زندگیوں میں خوشی آجاری ہو جاتی ہیں کیوں؟ اس لیے کہ وہ خدا کے بیٹے ہوتے ہیں یہ ایسے ہی ہے عام انسان اگرچہ وہ بہت دھوڑ دوب کرتا بہت محنت کرتا لیکن جو بادشاہ کا بیٹا ہوگا وہ دھوڑ دوب اسے نہیں کرنی پڑے گی اسے کسی بات کے لیے محنت نہیں کرنی پڑے گی بلکہ اسے ہر ایک چیز خود بادشاہ بکشے گا اس لیے کہ وہ اس کا بیٹا اسی طرح جب ہم خدا کے بیٹے ہوتے ہیں تو پھر یہ یاد رکھیں کہ آپ چونکہ خدا خوشی کا سرچشمہ تو اس طرح پھر خدا ہمیں بھی خوشی بکش دیتا ہے اور وہ ہماری خوشی قائم رہتی ہے اور وہ ہماری خوشی چند دیر کی نہیں ہوتی چند مہات کی نہیں ہوتی بلکہ وہ خوشی ہمیشہ جب تک ہم جیتے ہیں جب تک ہم حیات ہوتے ہیں جب تک ہم اس دنیا میں اپنی زندگیوں کو گزارتے ہیں اور خدا کے تابع ہوتے ہوئے اپنی زندگیوں کو گزارتے ہیں تو یہ یاد رکھیں خدا خوشی سے ہمیں بڑھتا رہتا ہے ہمیں معمول کرتا رہتا ہے ہمیں کامل شادمانی سے بڑھتا اور ہمیں کامل شادمانی بکشتا ہی رہتا کامل شادمانی خدا سے اور جب بیٹے ہیں تو پھر کامل شادمانی بھی بیٹوں کی ہیں خدا کے وسیلہ سے مسیح اسو کے وسیلہ سے اور میرے عزیزوں بائی بل مقدس کی بیان کرتی ہیں آئین دیکھیں میرے صاحب وائز اس کا جب ہم عیدے عطیق میں وائز کی کتاب اس کا پانچ سباب اور اس کی انیس سویں اٹھارویں اور انیس سویں آئین کو پڑھتے ہیں وائز اس کا پانچ سباب اور اس کی اٹھارویں آئیت میں یہ مرکوم ہے لو میں نے دیکھا کہ یہ خوب ہے بلکہ خوشنما ہے کہ آدمی کھائے اور پیے اور اپنی ساری میند سے جو وہ دنیا میں کرتا ہے اپنی تمام عمر جو خدا نے اسے بکشی رہا تو تھا کیونکہ اس کا بکھرا یہی ہے نیس ہر ایک آدمی جسے خدا نے مانو اصباب بکشا اور اسے توفیق دی کہ اس میں سے کھائے اور اپنا بکھرا لے اور اپنی محنت سے شاد مان رہے یہ تو خدا کی بکشش ہے اب اگر ہم دیکھیں انسان خوشنما ہے اٹھارویں آئین لوم ہیں میں نے دیکھا کہ یہ خوب ہے بلکہ خوشنما ہے کہ آدمی کھائے اور پیے اور اپنی ساری محنت سے جو دنیا میں کرتا ہے اپنی تمام عمر جو خدا نے اسے پکشی رہا تو تھا کیونکہ اس کا بکھرا یہی ہے میرے عزیزو جب ہم خدا کے بیٹے بن جاتے ہیں بیٹے بن جاتے ہیں تو یہ واضح رہے کہ پھر خدا کی خوشی اس میں ہے کہ روز مرہ کی زندگی میں خوش ہوں کبھی کبھار ہم روز مرہ کی زندگی میں خوش نہیں رہتے ہیں کوئی سیلیکٹر یا کوئی سپیشل ایویٹ کوئی سپیشل اوکیشن کسی تقریب میں یا شادی میں یا کسی کی سازگیرہ کا دن ہے یا تہوار ہے مسیحی تہوار ہے ان میں خوش ہوتے ہیں لیکن عام طور پر باقی عمام دنوں میں باقی ہفتوں میں باقی مہینوں میں خوش نہیں ہوتے ہیں اور خوشی زندگیوں میں چھلکتی نظر نہیں آتی شاد مانی کی لہن ہماری زندگیوں سے جاری نہیں ہوتی لیکن باقی مقدسی بیان کرتی ہے کہ روز مرہ جو کود آگے بیٹے ہوتے ہیں وہ روز مرہ کی زندگی میں وہ خوش رہتے ہیں کسی ایک دن نہیں بلکہ ہر روز وہ خوش رہتے ہیں اس لیے کہ وہ خدا کے بیٹے ہیں اور آج ایسے بہت سے لوگ جو اس پانچ سے نواقف ہوتے ہیں وہ ایک ایسی بھیل وہ چھڑ چھنائی اور اس نے دعا کروائی اور اس نے کہا کہ دعا کریں کہ ہمارے گھر میں کوئی ایسا دکھ دکھ آ رہے ہیں اور میں چاہتے ہوں کہ خدا وسائل بکشے تاکہ میں اپنے بیٹے کی شادی کر اور تاکہ ہمارے کاندار میں خوشی آئے لیکن جب سے وہ پیتا ہوا اس کے بعد سے تو ایسا ہی ہو رہا کہ دکھ مصیبت پریشانیاں ہو رہی ہیں اور اب یہ اس قابل ہو گئے کہ اس کی شادی کی جائے اور اب میں چاہتے ہوں کہ یہ دکھ کتم ہو کر خوشی میں چاہتے تھوڑے دن خوشی آ جائے گی آج ایسے بہت سے لوگ جو خوشی کے لیے بہت سے کام انجام دیتے ہیں شادی کی تقریبات رکھ لیتے ہیں اور بہت سے ایسے جو محض خوشی کے لیے ایسے کاموں کو کرتے ہیں اور کرنے کے لیے اپنے آپ کو رضا اور راضی ہو جاتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ ان کی زندگی میں خوشی نہیں ہوتی جب خدا میں قائم ہوتے ہیں تو میری عزیزوں جان دیجئے کہ خدا روز خوشی بکشتا ہے ایک ایسی شخص وہ کہتا ہے میں صرف سیٹرڈے کو ہفتے کے دن بڑا خوش ہوتا ہوں اس لیے کہ وہ ایک دن ہوتا ہے جس میں میں بہت ہی زیادہ خوش ہوتا ہوں اور اسے وجہ پوچھی کیوں؟ اس لیے کہ میری اس دن گام بہت اچھا اور وسیع ہوتا ہے اور مجھے بہت سے پیسے مل جاتے ہیں اس دن اور میں اس لیے بڑا خوش ہوتا ہوں اور میں نے اسے پوچھا بھائی تو باقی دنوں میں کہتا ہے باقی دنوں میں میرا دن ایسا ہوتا جیسے بہت ہی بھیانت اور عجیب اور گھسے کی کیفیت ہوتی ہے اس لیے کہ باقی دنوں میں گھرچے ہی گھرچے ہیں اکراجات بہت ہی زیادہ ہوتے ہیں اور اس وجہ سے میرے باقی دن جتنے بھی ہیں وہ میرے گھسے میں لڑائی میں جھگڑوں میں اور بہت ہی زیادہ کہر علودہ میں ہو جاتا ہوں کہر سے بھر جاتا ہوں لیکن صرف ایک ایسا دن ہوتا ہے جس میں میں بہت خوش اور وہ ہے ہفتے کا دن اور بس میں تو یہ چاہتا ہوں کہ چلو شکر کہ باقی دن چاہے وہ دکھ میں یا گھسے میں ہیں رنج میں ہیں لیکن ایک تو دن ہے جس میں خوش ہی آتی ہیں چلو شکر خدا آج ایسے بہت سے ہیں جو صرف کوئی سیلیکٹڈ ڈے وہ خوش ہوتے ہیں اور میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ کچھ ایسے ہیں جو تہواروں پر خوش ہوتے ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو خوش ہوتے ہیں خدا سے جنا ہوگا اور ابھی چند دن پہلے کرسپس اور نیل یر گزرا بہت سے لوگوں نے خوشیوں کو منایا بہت سے لوگوں نے اپنی خوشیوں کو دبالا کیا کیسے نشاور منشیات کو لے کر منشیات کے اس قدر عادی ہوتے ہیں اور وہ خوش ہوتے ہیں کہ ہم منشیات لے کر نشاور کی چیز لے کر شراب لے کر اور ایسی شراب کی گھتنے رکھ کر وہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے جب اس کا دن منا جب اس کی راز گزار نہیں ہے 25 کا دن گزار ہے اور مسیح پیدا ہوا ہے تو ہم خوشی کا اظہار پی کر کر رہے ہیں مسیح پیدا ہوا ہے مسیح اس دنیا میں آیا ہے تو ہم خوش ہو رہے ہیں آج جیسے اور وہ یہ سمجھ دیں کہ تہوار ایک ایسا دن ہوتا ہے جس میں خوش رہا جاتا ہے اور خوش ہونا ہے تو پھر منشیات کے بغیر خوشی ادوری اور اگر خوش ہونا ہے تو جسمانی کاموں کے بغیر خوشی ممکن ہے خدا سے جدا ہو کر خوشی خوشی ہے لیکن میرے عزیزو جو اس حقیقت کو جان لیتے ہیں جو اس حقیقت سے واقع ہو جاتے ہیں کہ جو خدا کے ساتھ ہوتے ہیں جو خدا میں رہتے ہیں اور خدا میں رہتے ہوئے خوشی کو بناتے ہیں تو در حقیقت ان کی خوشیاں قائم رہتی ہیں اور خدا انہیں خوشیاں بخشتا ہیں اور جب خدا کے ساتھ منصرک ہو جاتے ہیں تو خدا ان کی خوشی کو قائم کر دیتا ہے خدا ان کی خوشی کو دوبارہ کیے رہتا ہے اور ان کی خوشیاں کام ہونے کی بجائے ان کی خوشیاں کھٹنے کی بجائے ان کی خوشیاں اختتام فزیر ہونے کی بجائے وہ خوشیاں وہ خوشی قائم رہتی اور اس کی میں ایک زندہ پر ساتھ ہوں کرام مقدس میں سے منت اجیل چود میں جب ہم پڑھیں تو خوشی کا موقع ایر 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 کی سالگی رہا اب وہ خوشی منا رہا رکس کر کے کبھی کبھار جسمانی میں نے آپ بھی آپ کو بتائی جسمانی طریق کار سے ہم اپنے خوشی ان کو ڈونڈ دیں اے ردیس بادشا وہ خوشی کو ڈونڈ رہا اور بڑا ہی خوش ہے کیوں اس لی کہ اس دن سالگی اور یہ بازر کہ وہ خوش ہیں اور حیل و دیاز کی بیٹی ناچی ہے میں پھر خوشی کو ڈونڈتے ہیں اور خوشی کا احتمام کرتے ہیں اور وہ خوشی کا احتمام رکس کے ذریعے کرتے ہیں کہ اسے دیکھیں کہ خوش ہوں لیکن اگر تقابلی جائزہ نہیں تو ہم ساتھ ساتھ کابلی جائزہ ملے کمپیرزن کرتے رہیں جسمانی جو ہوتے ہیں جو خدا میں قائم نہیں ہوتے جو خدا میں نہیں ہوتے وہ خوشی کرتے ہیں اور ایسے پروگرامز کا انعقاد کرتے ہیں جو جسمانی کاموں سے بر ہوتے رکس کرتے ہیں تاکہ اسے دیکھیں گے اور لطف دوز ہوں گے اور خوشی آئے گی خوش ہوں گے اور اب اگر ہم اس کا کمپیرزن کریں جو خدا کی روپ ہوتے ہیں بائی مقدس یہ واضح کرتے ہیں کرام اس بات کی واضح نساء دیتا ہے کہ مقدس محفل فرام کرو جو روحانی ہیں وہ مقدس محفل فرام کرتے ہیں خوش ہونے کے لیے وہ مقدس محفل کو کا ایک کرتے ہیں خوش ہونے کے لیے وہ خدا کی حضور کا احتمال کرتے ہیں جو خوش ہوتے ہیں خدا کے لوگ خدا کے بیٹے وہ در رقیقت مقدس مقدس محفل میں روحانی سپیرچول میٹنز میں سپیرچول کانفرنسز میں عبادات میں جانا پسند کرتے ہیں کیوں اس لئے کہ انہیں یہ علم ہے وہ اس بات سے واقع ہے کہ ہماری خوشی خدا کی حضوری میں اور خدا میں قائم رہنے سے اور وہ مقدس محفل کا اتمام کرتے ہیں اور بائبل مقدس بیان کرتی ہے وہ حیر عدیس بادشاہ خوش ہے اب اس نے بیان دیا مانگ جو کچھ مانگے بھی تجھے دے دیا جائے حیر عدیس کی بیٹی نے بائبل مقدس ہی واضح کرتی ہے کہ اس اپنی ماں کے سکھانے کے مطابق یون ببتسم دینے والے کے سر مانگ دیا اب گوھر کریں اگر ہمیں اس پورے مطن کو بڑھیں تو بائبل یہ بیان کرتی کہ بادشا بہت خوش ہے اور خوشی میں اس نے ایک ایسا بیان دیا جس کی تکمیل ہونا ضرور تھی کہ مان تجھے دیتی اٹھائے اب اب اس کے مانگ سکھانے کے باعث اس نے وہ مانگا جو سب عمرہ کے ایک بڑی پریشان کن لغہات آگے یون ببتسم دینے والا جسے عام لوگ نبی جانتے جس میں خدا کام کرتا یہ واضح رہے کہ اس نے خدا کی خادم کی موت کو مانگا چھا اب بائبل ہی بیان کرتی کہ بانشاہ کمگی ہوا اب یہ کیا ہے چند دل کی خوشی چاہے ایسی محفلے جو جسم اور جسمانی اعتبار سے تعلق رکھتی فراہم کر لیں انعقاد کر لیں خدا سے جدہ خدا میں قائم نہیں تو یہ جان دی کہ خوشی چند دیر کی خوشی ہوگی شاد مانی چند دیر کی شاد مانی ہوگی لیکن اگر خدا میں قائم ہے تو خدا خوشی بخشتا ہے اور ہمیں نحال کرتا رہتا ہے اور بھائی بن مقدس یہ واضح کرتی کہ جو خدا سے جدا ہو کر خدا کے تابع ہو جاتے ہیں خدا ان کے لیے عظیم منصوبے رکھتا اور خدا ان کے لیے خوش ہوتا دیکھیں میرے ساتھ لوگا کی انجیل اس کا پندرمہ باب اور اس کی باعث میں آئے بائی بن مقدس میں لوگا کی انجیل اس کا پندرمہ باب اور اس کی باعث میں آئے تو لکھا اس نے اپنے نوکروں سے کہا اچھے سے اچھا لباس جل نکال کر اسے پیناو اور اس کی ہاتھ میں ہمگوٹی اور پاؤں میں جوتی پیناو اور پلے ہوئے بچڑے کو لاکر زبا کرو تاکہ ہم کھا کر خوشی ملائیں کیونکہ میرا یہ بیٹا مردہ تھا اب زندہ ہوا کھو گیا تھا اب ملائیں پس وہ خوشی منانے بائبل مقدس ہی بیان کرتی کہ مصرف بیٹا جو باب زد جدا ہے مصرف بیٹا جو باب کا نافرمان لیکن جب اس نے اپنی سوچوں کو تدیل کیا وہ جسمانی اعتبار سے خوشی کو ڈھونڈ لیں کیلئے اس نے اپنا ماز پس کسپیوں میں بیچ دادا دے دیا لیکن وہ خوشی چل دے گی خوشی چل مہار کی خوشی کان رہنے مار کی خوشی نہیں ہے لیکن یہ واضح ہے کہ جب اس نے اپنی سوچوں کو چینج کیا ہے جب اس نے اپنے خیارات کو مطبی کر دیا گیا گیا تو پھر یہ یاد رہے کہ اس کی زندگی میں تاز کیا گیا بدحالی کی بزائے خوشی آگی غم کی بزائے دکھ کی بزائے خدا آج ایسے بہت سے دور جو جسمانی اعتبار سے مصرف بیٹے بنے میں شاید آج آگ مجھے دیکھ رہے ہیں اور مجھے سن رہے ہیں آج آگ بھی مصرف بیٹے کی مانت ہو جو باہم سے جدا ہو اور باہم سے منتطاب ہوئے ہو اور باہم کے ساتھ یعنی آسمانی باہم کے ساتھ آپ کا طالب نہ ہو لیکن جب اس کے بیٹے بن جاتے ہیں توبہ کر لیتے ہیں اب ایک گناہ کو چھوڑ کر تر کر کے اس کے تابع ہو جاتے ہیں تو یقینی طور پر پھر خدا زندگی میں کام کرتا یقینی طور پر خدا خوشی بہت اور بائی مقدسی بیان کرتی کہ آسمانی باہم بھی یہ چھاتا ہے جس رم اس رم بیٹے نے اپنے آنکھ کو اپنے ذہن کو تبدیل کیا جسم اور جسمانی خواہشوں کے تابع ہونے کی بجائے اس خوشی کو جسمانی خواہشوں میں ڈھونڈ دے کی بجائے جسمانی کاموں میں ڈھونڈ دے کی بجائے آسل کرنے کی بجائے آسمانی باہم کے ساتھ منسلک ہو جاتے ہیں تو پھر یقینی طور پر خدا خوشی بکشتا آئیں اپنی آپ کو گبند کریں اور پسر کو چکائیں اور میں آپ کے دعا کرنا چاہوں گا تب ہی آپ زندگی اور اپنی زندگی بات سکتے ہیں جب آپ خدا کے ساتھ ہیں اور خدا میں کائم ہیں تو پھر آپ کے لیے کامل شادمانی ہیں اور جو کامل شادمانی ہیں وہ خدا کے ساتھ منسلک ہونے سے اور اس میں قائم ہونے سے ہیں خدا آپ سب کو برکت بکشے آسمان اور زمین کی کالک و مالک آئیت قدوس زندہ آسمانی خدا فضل بکشتے کی کامل شادمانی کو حاصل کریں اور تیرے تابع رہیں اور کامل اتمنان زندگی میں جاری ہو آئیت قدوس یہ مصرف بیٹے نہیں بلکہ تیرے بیٹے بن جائیں تیرے تابع رہیں اور اپنی زندگیوں کو تیرے تابع ہوتے میں گزاریں تاکہ تُو ہر روز انہیں کامل شادمانی سے معمول کرتا رہے اور ان کے زندگیوں میں تیرا بیٹا یسو چلال وائے اور زندگی اور عبدی زندگی کو حاصل کرتے رہے امین خلا آپ سب کو برک مکش موسیقی